اسلام علیکم دوستو دوستو میں یہ پریڈر کی ٹویننگ کر رہا تھا تو میں نے کہا دوستو کے ساتھ اس کا پورا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کس طرح ٹویننگ کی جاتی ہے ہونڈا پریڈر کی تو آئیں دیکھتے ہیں اس کی ٹویننگ کرتے ہیں تو ہم آپ کو بھی کچھ سکھانے کے کوشش کرتے ہیں جتنا ہمیں کچھ علم ہے تو آپ کے بھی علم میں اضافہ کرتے ہیں تو آگے لے بھی اس کی ٹویننگ کا سمان کھلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا گیر لیور کھولنا ہے گاڑ اس کاٹ کر کے میں نے چیک کر لیے اس کی ٹیپٹ وغیرہ واب دے رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے یہ گیر لیور اتارنا ہے اس کا تو یہ گیر لیور آپ نے باہر نکال دینا ہے اور یہ والا بولڈ اس کو لگا کے رکھ دینا ہے آپ نے یہ گھوم نہیں ہونا اور کھولتے وقت آپ نے اس کی تختار رکھنا ہے کہ یہ جس جگہ سے آپ نے کھولنا ہے اس کو وہاں پہ ہی فٹ کرنا ہے آپ نے اس کو آگے پیچھے نہیں کر دینا اگر ایسے کریں گے یا اس کو پیچھے کر دیں گے ٹھیک ہے تو کسٹمر بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اس چیز سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے جہاں سے اس کو نکالنا ہے تو کسٹمر کو پریشان نہیں کرنا آپ نے تو اس کے بعد یہ تینوں بولڈ آپ نے ڈھلے کر لینے تو یہ بھولٹ نکال لینے آپ نے ادھر پیر میں رکھ دینے ہیں اور یہ حالت ہو رہی ہے اس کی اندر سے چین کو رکھنا ہے ابھی اس کی چین سے کرتے ہیں چین کتنے ڈھلے چین کورا آپ نے کھول لینا ہے اس کا پورا پرا پر اس کی چین ٹیڑ کر کے پھر دوبارہ اپنے اس کو انسٹال کرنے چین کورا کو ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے گاڑی کی سنبھال کرنا پوری اس کا پورا چٹ اپ کرنا تو ادھر وائز ٹریننگ کو نوکس نہیں ہوتا ہوں یہ سار کے دیتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے نا محفوظ سواری کا سفر اٹھا سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو کھولنے سے ہمیں کیا بھی لائیں اب یہ دیکھیں یہ سارا دھاگہ اس کے اندر آئے ہوئے چین کے اندر ٹھیک ہے اب اس کی صفائی ہوگی سیٹم ہوگی تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے جا سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ اب مزید پریشانی سے بچ گیا ہے ورنہ یہ پریشان کرتا ہے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں سارے دھاگہ آئے میں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب چین اتنا ڈھیلی ہو رہی ہے اس کے اب چین اس کی بلکل برابر ٹیٹ کریں گے اس کو آپ نے پیٹرول سے واش نہیں کرنا اگر واش کریں گے پیٹرول سے تو یہ آواز کرے گی ٹھیک ہے تو اس کو صرف جسٹ آپ نے ایلنگ کرنی ہے اور اس کو کچھ نہیں کرنا یہ بولڈ آپ نے کھول لینا یہ بلا یہاں سے اوپر اٹھانا ہے آپ نے ہلکا سا ہلکا سا اوپر اٹھائیں گے نا تو میں بتاتا ہوں کہ کیوں آپ نے ہلکا سا اوپر اٹھا کے پیر کھچنا ہے آپ ٹھیک ہے تو اس کو پیچھے دبانا ہے آپ نے آگے نہیں کھچنا ٹھیک ہے تو اکثر کیا کرتے ہیں یہ وضع کمدور نکہ ہوتا ہے یہ توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اٹھوائے کیوں میں آپ سے یہ دیکھیں یہ نکے بنے ہوئے ہیں یہ بریگ بریگ اگر ہم اس کو ایسے ہی کھچیں گے تو نہیں آئے گا جیسے ہی اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ رکھیں اوپر ہو جائیں گے تو ہمارا سائیڈ کور جو نہیں ہے اسی بہر آ جائے گا اور ادھر پیچھے نہیں کھچ رہے اس کو پھر پیچھے دبانا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ہمارا محفوظ سائیڈ کور آپ بہر نکال لیں گے کیا کرنا ہے یہ والے پانچ بولڈ آپ نے کھول لینا ہے اس کے اندر لگا ہے ائر فیلٹر تو یہ سارے بولڈ آپ نے کھول لینا ہے تو یہ فیلٹر آپ نے بہر نکالنا ہے اس کے طرح یہ بولڈ آپ نے کھول لینا ہے سارے تو اس کے بعد آپ نے یہ فیلٹر بہر کیسے نکال لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حالات دیکھیں اس کے فیلٹر کی اب فیلٹر بھی فٹ کرتے ہوئے یہ چیز یہ والی جگہ یہ والا کلے پیس میں بیٹھنا ہے اس کو لگاتے ہوئے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس نکال کے بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جب فٹ کرنے کریں گے تو یہ والی جگہ اس میں بیٹھنے چاہیے اور یہ والی جگہ اس کی یہاں پہ بیٹھنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے بڑے پیار سے نکالنا ہے ایسے ارام ارام سے اگر یا قدم کھیچی میں تو یہ فوم ہوتا ہے ہلکا سا پھٹ جاتا ہے تو یہ ملتا بھی پھر مہنگ ہے یہ واشی بل فوم ہوتا ہے تو یہ ایک بار ہی ایک بار ہی ان کے ڈلتا ہے تو اس کے بعد ہی واش ہوتا رہتا ہے تو یہ ہر بار نا یا نہیں ڈالا جاتا کمپنی جو ہمیں بھولتی ہے کہ مٹی کی تیل سے تو ہے جو اس کو واش کرنا ہے وہ واش کر کے پھر ایسے لگا دینا ہے واپس لیکن آج کے دور میں کوئی بھی مکینک اپنے پاس مٹی کا تیل لے کے نہیں رکھتا تو یہ پیٹرول سے ہی دھول کے جو ہے نا یہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر یہ مٹی دیکھیں اس کو مقصد ہے ٹویننگ کی ہنڈری پرسنٹ ضرورت تھی یہ اب اس کا کیا ہوگا کسپارکو کہ اس کی پیٹرول کی بچت ہوگی جب یہ فیلٹر صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی پیٹرول کی بچت ہوگی فیلٹر ہم نے نکال لی ہے اب یہ والا ہی سامنے باہر نکالنا ہے یہ کیوں نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے یہ اگر لائلے یہاں پہ اس کو بولڈ لگا ہوتا گلد آپ نے اوپن کرنا ہے یہ والا یہ ایک سکرو لگا ہوتا ہے چار مو کا یہاں پہ یہ آپ نے کھول لینا ہے یہ والا سکرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نکال لینے اور آرام سے باہر کھیچ لینے آرام سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو بھی یہ والا گریپ ویسے ہی ہے جب کھیچنا ہے تو اس طرح کر کے کیچ رہے ہیں آپ نے تو یہ باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے آپ اس کو کھولا میں نے کہا کہ یہ اس کا بلٹ ویسے باہر بھی لگ سکتا تھا کہ گرنے والا تھا اس کو اس کا فرہ نے روکا ہوا تھا یہ مقصد جو ہے نا اس کسٹمر کا پورا ہو گیا اب یہ تقریباً چار سور پہ کہا تھا یہ پیٹول کاغ اگر یہ گر جاتا اس کا اس کو سکرون نہیں لگا ہوا تو اب اس کو سکرون بھی ہم نیا لگائیں گے اور اس کے آپ کو میں ایک اور بات سمجھا دیا آپ تک کرتا ہے یہ اس کو میں آپ کو لگا کے ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ہے اس کا نشان یہاں پہ لگائے ریزار وہ ٹھیک ہے یہ یہ نشان ہے یہ condition ہے آپ اکثر لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کو اوپر کر دیتے ہیں گے یہ thermometer ہو پر لگنا ہے یہ آن ہے یہ کمپنین نے بھی لکھے دیا یہ فیول آن پر ہے اگر یہ والا نشان اوپر ہوگا تو یہ آر ہے کہ ہوگا یہاں پہ ہوگا تو یہ آف ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگا تو یہ ریزرو پہ ہوگا ٹھیک ہے تو سیمنٹی کا بھی یہی پوزیشن ہے اس کا بھی تیر کا آفن qualification لگا ہوا ہے سیکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ رگ ہلی غھیب کتا ہے آپ کو غشب کے نشان کو فالو کرنا چاہیے آپ کو جو ڈنڈی ہو چاہیے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے جب ڈنڈی اس کی اوپر جاتی ہے تو اس کا تیر کا نشان جوиной وے نیچے آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تیر کا نشان کو فالو کرنے اور تیر کا نشان جب نیچے ہوگا تو گاڑی ریزر پہ ہوگی ٹھیک ہے یہ آن ریزر پہ کسی کو بھی میرے خیال میں علم نہیں تھا جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو یہ آن ریزر جو ہے نا یہ اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹیپڈ کور کھول لینے اگر آپ کے یہ ٹیپڈ کور نہیں کھل رہے تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ تو صحیح ہیں اتنا زیادہ ٹیٹ نہیں تھے اچھا اگر یہ والے ٹیپڈ کور آپ کے پریڈر میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کو ہمارے پاس پانے اوزار پورے پورے ہوتے ہیں اور اکثر تو سلپ ہو جکے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح پانا لگا کے نا پانا لگا کے اس کے اوپر ہا تھوڑی سے چھوٹ لگانی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا اس پانے کے اوپر ہلکی ہلکی چھوٹ لگانی ہے جیسے ہلکی ہلکی چھوٹ لگائیں کہ تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی کھل جائے گا اس کے اوپر ہا تھوڑی بھی استعمال کرنی ہے آپ نے پانے کے اوپر کرنی ہے اب ٹاپ پہ کیسے لانا ہے کوئی بھی گار یہ ٹاپ کرنے کا اس کا طریقہ بھی محقوس میں تسلیح یہ کرنی ہے کہ اب یہاں پہ آپ میرے حساب سے ٹاپ پہ ہیں اور ہنڈرد پرسین ٹاپ پہ ہیں اگر آپ اس کو ٹاپ پہ لانا چاہتے ہیں اور اور طریقہ میں آپ کو بتا دو ٹاپ پہ لانا چاہ رہے ہیں یا اس کا میگڑ کا نشان آپ کو یہاں پہ زنگ لگا ہوتا ہے اکسا ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ٹاپ پہ کیسے آئے گا تو اس کو آپ نے ایسے بھمانا ہے یہ اس طرح آپ نے بھمانا ہے جیسے یہ اوپر والا بیٹھ گئے والا ٹھیک ہے اوپر آئے گا اب یہ بیٹھ گئے اب یہ ٹی نشان آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیٹھ رہا ہے اب جیسے ہی یہ اوپر اٹھے گا تو یہ لے اس کے اٹھنے کے بعد جب جو بھی سٹروک آئے گا یعنی کہ پسطان آپ سٹروک لے رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی سٹروک آئے گا وہ ٹاپ ہمارا وہی ہوگا یہاں پہ آپ سٹروک اس نے لے لیا ہے اب یہ ہمارا ٹاپ سینل ہو چیتا ہے یعنی کہ جب یہ وال بیٹھ کے اوپر کھڑا ہو تو آپ کا یہ ٹاپ ٹاپ شن آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں جہاں سے پٹرول لے رہی ہے گاڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھولتے ہیں بڑا والا والا جب وہ اوپر اٹھے گا بیٹھ کے تو آپ کا اس کے بعد جو اس کے اٹھنے کے بعد جو سٹروک آئے گا آپ کا وہ آپ کا ٹاپ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے گاڑی کو ٹاپ پہ ہنٹر پرسنٹ آپ پہ لگانے کا طریقہ تو ٹیپڈ اس کے ہاتھ میں ہی بتا رہے ہیں کہ بہت ڈھیلیں اس کی گیج کے ساتھ ٹیپڈ کرتے ہیں اس کے تو ٹھیک ہے تو گیج کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے گیج بتائیں گے گیج کون سی لگتی ہے وہ جب کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کون سی لگنی ہے اب پہلے دوسرا کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی اس کو پتوری کھولنی ہے ہم نے یہ میں نے کور اس لیے اس کو صاف کرنے کے لیے پھولا ہے ٹھیک ہے تو یہ کھول لیں گے اب اکثر اس میں یہ کچھرہ بھرا ہوتا ہے اب اس میں ہے تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے اکثر گاڑیوں میں یہ کچھرہ بھرا ہوتا ہے جو گاڑی پھر اور کرتی ہے اس کی وجہ سے اب مجھے آپ کو میں ایک اور ایڈیا بتاتا ہوں کہ کیا ایڈیا لگا یہاں سے اب یہ صاف تھا بالکل اگر اس میں کچھرہ ہوتا نا تو مجھے ایڈیا ہو جانا تھا کہ اس کے کارپٹ کے اندر بھی کچھرہ مجھے کھول کے اس کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے کارپٹ ایسے نہیں کھولنا آپ نے پہلے یہ کھول نہیں ہے اگر اس کے اندر کچھرہ ہے تو آپ کو پتہ چل دیں گا کہ اس کے اندر بھی کچھرہ ہے گا یہ صاف ہے تو یہ ہنڈرے پرسن صاف ہے کیونکہ اب اس کا یہ ہم نے بلڈ لگانا ہے پٹرول اس کا آف پوزیشن پہ ہے لگانے سے پہلے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ آف آن لگتا ہے آپ کو گارے اس طرح اندازہ نہ ہو تو یہ والا بلڈ یہاں پہ لگتا ہے اور یہ اور وہ ایک جگہ ہوتا ہے یہ میرے پاس بلڈ پڑا ہے یہ کچھ لمبا ہے تو اس کو میں نے ایک سوئی نٹ راکے نا تو یہاں پہ جو ہیں میں یہ لگا رہا ہوں یہ بلڈ آسانی سے مل نہیں رہتے مل نہیں رہا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو لمبا ہے تھوڑا سا تو میں نے وہ لگا دیا نٹ اس کے پیچھے بلڈ پہلے اس کے اندر کر دینا ہے پھر ایج کس کی مدد سے میں آپ نے اس کو بٹھانا ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ بھول آپ نے پھر تیہر کر دینا ہے اس کا یہ نہیں یہ آپ تیہر ہوگی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ اکثر کھل جاتا ہے تو اس چیز کو یہ ہمارے مکینے کے اوپر ہے اس کے جب سے اگر گاڑی آپ کے پاس ٹریننگ کے نہیں آتی تو آپ نے چیک کرنا ہے ہر ہر چیز کو کسپمہ تو نہیں چیک کرتا ہے یہ ہمارا کام ہے چیک کرنے کا تو آپ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بلکل بار بار یہی بات بتا رہا ہوں اگر اس میں کچھرا ہوتا تو ہم اس کو کھولتے برنا کرمت کو چھڑنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی جو خراب ہو جاتی ہے جو چیز آگے ہونے والی آپ کے آپ نے آپ کے کھرپٹ کیا چیز صاف کرنی ہے کہاں سے صاف کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے بلکل اچھی طرح سفائی کرتے پیٹرول پیپ کو ہلا ہلا کے نکالنا ہے اس طرح اگر دور دے کے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے یہ پیپ لگا کے آپ نے اس کا فلٹر دھونا ہے تو یہ پیٹرول کی مدد سے آپ نے اس کو دھونا اگر اس نے پیٹرول ہے تو میرے خیال میں اس نے پیٹرول نہیں ہے آئے 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 آرہا ہے تو یہ صاف ہو جاتا ہے اس سے یہ دیکھ رہے ہیں مٹی کیسی نکل رہی ہے یہ دھولنا پیٹرول سے ہے یا مٹی کی تھیل سے ٹھیک ہے پانی سے نہیں ہو سکتے آپ اس کو گاڑی میں پیٹرول ہے نہیں اس میں گزارت تو کرنا ہے ابھی بہرحال نکل گئی ہے اس کی مٹی جو تھی اس میں وہ نکل گئی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ سکنا گم دھو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیٹرول بھی آپ نے ذہن نہیں کرنا اس کے ساتھ کیا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خوشکونے دیتے ہیں اس کو تو یہ یہ والی جگہ اس کے ساتھ پہلے سب سے آپ نے پہلے یہ پیٹر دھو دینے لیے یہ تصریفی بلکل صاف سے کلیر تو اب یہ گندہ پیٹرول ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس گندے پیٹرول سے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ نہیں کرنا اس کے ساتھ یہ دھو دینا ہے آپ نے تو آپ کو پیٹرولیا اس کے ساتھ رہا ہے تو آپ کو پیٹرولا اس کے ساتھ بیٹرے ہیں تو یہ وہ چگہ کیا کرنا ہے اب بھاری آ جاتی ہے ہماری ٹیپٹ کی جب تک یہ خوشک ہوتے ہیں اس کو خوشک ہونے دیتے ہیں اس کو دھو کے راکھ لینے ہیں آپ نے جب تک یہ خوشک ہوتے ہیں تو ایک اور کام کر لیتے ہیں ایسے دیلے ہیں آپ یہ پیپ آپ نے لگا دینا ہے پیپ لگاتے وقت یہ ایک خیال رکھنا ہے آپ نے اس کا کچھرا جو ہے نا اندر نہ جائے یہ پیپ لگا دیے کٹا جاتا ہے تو آپ نے پیپ لگاتے ہوئے اس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح ایسے زبردستی نہیں گھسڑ دینا اگر زبردستی کریں گے پیپ کا کچھرا ہے جو اینا نیڈل وال کے اندر آجاتا ہے اور پھر ڈاڑی اوور کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر مدنا بولتا میں نے اس کا کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیا ہوگیا آپ پہ ہمارا لگ جکا ہے تو ٹیپٹ گیج آپ کے اس کے ٹیپٹ جو ہے نا وہ آپ کریں گے دس نمبر گیج کے اوپر ٹھیکی یہ گیج آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹیپٹ گیج دس نمبر کے اوپر آپ اس کو ٹیپٹ کریں گے تو چیک کرتے ہیں اس کے ٹیپٹ فول ڈھیلے ہو رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھیچنا چاہیے آرام سے سکون سے کھیچنے چاہیے فری نہیں ہونی چاہیے یہ گیج اس کو فلر گیج بھی بولتے ہیں ٹیپٹ گیج بھی بولتے ہیں تو یہ وضع نا ڈھیلا کریں گے اور اوپر سے ہلکا سا ٹیٹ کریں گے ہلکا سا زیادہ ٹیٹ ہو گیا ہلکا سا دھیلا کریں گے یہ ٹیپٹ ہمارا ہو چکا ہے اب یہ ہلکا سا دھیلا ہے تو فائنل یہ ہمارا ٹیپٹ ہو کیوں چکا ہے ٹھیک ہے آپ کرنا ہے نیچے والا اس کو چیک کر کے فلٹر کرنا ہے آپ نے اس طرح گھوما کے بھی پھر بھی چیک کرنا ہے آپ نے تو اب یہ دوسرا ٹیپٹ گیج کے ساتھ آپ کو کیا ملے گا پٹول کی ایورٹ ہنڈریٹ پرسن ملے گی اور گاڑی میں ٹک اچھی ہو جائے گی اگر ٹیپٹ گیج کے ساتھ کریں گے تو آپ کی گاڑی نہ گرم ہوگی اور نہ یہ پٹول زیادہ لے گی پٹول کا سارا داروں مدار اس ٹیپٹ کے اوپر ہوتا ہے اور گاڑی کی پریشر کا داروں مدار سارا ٹیپٹ کے اوپر ہوتا ہے یہ گیج بھی ہماری بلکل آرام سے آ رہی ہے کیونکہ یہ گیج آرام سے آنے چاہیے نہ ٹیٹ جانے چاہیے اور نہ سکون سے اندر جانے چاہیے اس کو فیل ہونا چاہیے گیج کو کہ میرے ساتھ جانے اوپر والا ہی ساتھ نیچے والا ہی سارا گھر کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ٹیپٹ فینل ہو چکے ہیں تو یہ اپنے ساف ہیلازمی کرنا ہے تو یہ ہمارے کام فیکنل ہوگیا ٹھیک ہے اب آگے کا پروسجور ہمارا پلگ کا ہے پلگ cafe بعد چین کا ہے لا passieren کریں گے اب لگا لیتے ہیں اس کا فلٹری ہے ٹیپٹ بھی ہمارے ہو گئے کاربیڈ بھی ہمارا ہو گیا یہ پٹھول کارب بھی ہو گیا اب بھاری آجتے ہیں اس کے فلٹر جالی کی فلٹر جالی کو آپ نے ساف کر لینا ہے اگر ہو سکے تو اس میں ہوا لگانی ہے اپنے ہوا میں نے اس کو لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے بٹھانا ہے اس کا سیدھا الٹا کچھ بھی نہیں ہوتا جس طرح آپ لگا لیں اس طرح بھی لگنا ہے اس طرح بھی لگنا ہے یہ آپ پیسکس لیں گے اس طرح پیسکس سے گھمائیں گے تو یہ آرام سے پیٹ جائے گا اب کیا کرنا ہے یہ جگہ پہلے آپ نے بٹھانے آگے والا حصہ اور پھر یہ پیچے جگہ پہ ایڈ کرنا ہے جو اندر لگی ہوئی ہے تسلی کر لینا ہے کہ آپ پر فلٹر بلکل اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے کور لگا دی یہ کور آپ نے صاف کر کے پھر اس طرح ہی لگانا ہے کہ یہ کلپ آپ کا بیٹھنا چاہیے کلپ بھی وہ برابر بیٹھ گیا ہے اور یہ بولٹ بھی ٹھیک ہے تو آپ اپنے یہ والے بولٹ ویسے ہی لگا دی لیں جیسے آپ نے کھولے تھے روڑ کیوں اگر تھوڑا بودا شور آتا ہے تو کھنڈلی آپ نے برگاش کریں تو یہ اب ہمارا فلٹر سینل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی چینڈ ریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا پھلک کرتے ہیں میکنڈ کبھر اس کا دھو رہے ہیں میکنڈ کبھر دو کے آپ نے یہ بھی اس کو ساف کر لینا ہے ساف کر کے یہ بھی لگا دینا ہے ویسے جیسے کھولا تھا آپ نے ساف اس کو لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ مٹی چلتی رہتی ہے گاڑی تو چین کی وجہ سے اس میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اس کو پرانا پٹول لے کے اس کے ساتھ اس کو ساف کرنا ہے آپ نے ساف کرنے کے بعد اس کو پانی لگائیں گے پانی لگاتے ہی یہ بلکل سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ لازمی کرنی ہے پریڑ گاڑی جو چلتے ہوئے کٹ کٹ کے آواز کرتے ہیں تو یہ گراری آواز کرتی رہتی ہے آپ نے اس کو ساف آہل دینا ہے اس کے اندر آہل اس کے اندر لازمی دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر چین کو اندر سے آہل دینا ہے ایسے ایسے گھماؤ گھماؤ کے دینا ہے آہل یوں استعمال کرنا ہے ایک جگہ بھی نہیں دینا ساری چین کو بھماؤ بھماؤ کے دینا ہے تو چین بھی ہمارے اب ایلنگ ہو چکی ہے اب اس کی چین جو ڈھیلی ہے اس کو پہٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی پھر بیگڑ کبر لگاتے ہو آپ کے پاس ایک ستارہ نمبر کی چابی ہونی چاہیے فرکس اور ایک چودہ پندرہ کا پانہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ ٹیٹ ہوگی چین تو یہ ایک سال آپ نے ڈھیلی کرنے نہیں ہے تو یہ ڈبل نٹ لگا ہے اس کو ایک ڈھیلا کریں گے اور پھر یہ والا ڈھیلا کریں گے پیچھے والے نٹ ہلے کر کے پھر آگے چین کو ٹیٹ کریں گے برابر یہ چین کے نشان آئے ہوئے ہیں یہ اب دوسرے نمبر پہ ہے تو اس کو آگے تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہاں پہ جا کے یہ ٹیٹ ہوگی ہے جہاں پہ ہوگی اور پھر برابر ہی اس کو ٹیٹ کریں گے ادھر سے بھی چار سوڑی آپ نے ٹیٹ میں ادھر سے میں نے چار کیے چار ادھر سے بھی کرنی ہوں اور چین کی لائن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ کتنی پھلے ہونی چاہیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک انچ سے پچیس ایم ایم فری پھلے ہونی چاہیے تو یہ ایک انچ اور پچیس ایم ایم سے زیادہ ہے کام نہیں ہے تو یہ ایک انچ کی پھلے ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس پر پلے چیک کرنی ہے فری پلے کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا فول ٹیٹ کر دینی ہے ایکسل ایکسل کے ٹیٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ والا چیک نٹ آپ نے دوبارہ فول ٹیٹ کرنی ہے تاکہ یہ دھیلے نہ ہو ویبریشن کرتی ہے نا گارجو یہ دھیلے ہو جاتے ہیں دونوں چیک نٹ آپ نے فول ٹیٹ کر دینی ہے یہ چین ہماری اوکے ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم میگل کور اس کا لگا دیں گے اب اس میں اور کچھ نہیں پچھا اب یہ میگل کور ہم لگا دیں گے تو یہ بڑھ برابر ہی ٹیٹ کرنے ہیں آپ نے تو اب گے لیور ویسے ہی لگانا ہے جیسے آپ نے نکالا تھا ٹھیک ہے تو اس کو اسی جگہ بھی فٹ کرنا ہے یہ نکالنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے اس کی condition وہی سیم رکھنی ہے تاکہ کسپا کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کو گیر لگاتے نکالتے ہیں رکھنی دیکھ Pernader کا بھولٹ جو ہے نا یہ الگ سے لگتا ہے اور سیمٹری کا وائنٹرڈ کا بھولٹ کا بھولٹ اس طرح ہوتا ہے اس کا جو ہے نا کمپری نہیں اس طرح گیا ہے دوسری طرف تو یہ فائنل فل ٹیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب باری آجاتی ہی ہماری یہ کور لگانے کی تو یہ کور یہ والے جگہ اس کے اندر بٹھانی ہے آپ نے اس طرح یہاں پہ آئے گا اور یہ والا حصہ جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو اندر گھما کے ایسے بٹھا دینا ہے اور اس کا سکروں لگا دینا ہے کی مدد سے لگائیں گے اس طرح ہی لگے گا ٹھیک ہے جب ہاتھ سے لگ جائے تو پھر اس کو ایس کس کے ساتھ آپ نے سکروں بریور کے ساتھ ٹرائیڈ کرنے ہیں یہ اب فائنل ہوتے گا ہے ہمارا کانس ٹھیک ہے تو اب اس کا سیڈ گور لگائیں گے اور اس ربر کے اوپن ہلکا ہلکا ایل لگائیں گے تاکہ یہ پھر نکالتے وقت جائے نا ہمیں پریشان ہی نہ ہوئی یہاں پہ ہلکا سا خیل لگا دے گے جب دوبارہ یہ واپسی پہ آئے گا نا تو یہ پریشان نہیں کرے گا کھولتے لگاتے یہ پریشان نہیں کرے گا سب سے پہلے یہ ہاں سے آپ انسکال کریں گے تو اس طرح آپ نے پھر بٹھا دینا ہے اس کو اس کو سکرو یہاں پہ لگا کے آپ نے اتنا ٹیٹ کرنا ہے کہ یہ گرے نا بس زیادہ ٹیٹ کریں گے تو یہ چرک مار جیتا ہے پھر دوبارہ کھلتا نہیں ہے اس سے زیادہ ٹیٹ نہ کرنا آپ نے یہ ہمارا سینل ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہیل کریں گے یہ سپینٹ اب دیکھیں جام ہو رہی ہے جہاں پہ کرا کریں تو جام ہو رہی ہے جیسے اس کو ہیلنگ کریں گے تو اس کا پریشر دیکھنا کیسے آجاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا یہ پریشر آگیا ہے یہ سپینٹ بھی لائے گرنے کے چانس ہے تو اس کو ہیلنگ نہیں کرنا ہے اس طرح چین کور چین کور کے یہ بلے سراس آپ نے چیک کرنے ہیں اس کو پیس کس لگا کے اس طرح یہ پھلے ہونے چاہیے بند نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ بند ہوگے تو چین کور کے پانی بہت نہیں نکلے گا سروس کے دوران تو یہ چین درائی سے خوش کھولیتا ہے اور پھر چین آواز دینا شروع کر دیتی ہے چین کور سے چیک کر کے پھر آپ نے اس کے بلٹ لگا دیں چین بھلٹ آپ نے لگا دیں ہے اس کے ایک تو یہ چین ہماری اوکے ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پھلہ کیب چیک کرنی ہے اس کی پھلہ کیب جو ہے یہ آپ گھلی ہے اس کے گھڑی کیا کرتی ہے مرڈ سنگ کرتی ہے پھلہ کیب کو آپ نے اس پہلے سب سے پھلے پھلہ کیب چیک کرنی ہے چیک کر کے اس کو ٹیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ میں کتنے نقص ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ ایک چین میں وہ کچھرا پسا ہوا تھا دھاگے وغیرہ پسے ہوئے تھے دوسرا اس کا وہ شول کا اس کا کام نہیں کر رہا تھا اور تیسرا یہ پلک گائپ اس کی پھلی ہوئی تھی تو یہ چیزیں ٹریننگ سے پتی چلتی ہیں پلک اس کا بلکل اوکی ہے ساف ہے اس کو ساف کر کے لگانا ہے ساف ہو چکا ہے ساف ہے ٹھیک ہے تو پلک پہلے ہاتھ سے لگانا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے لگانا ہے سیلور کی چوڑی ہوتی ہے کمزور بہت کمزور چوڑی ہوتی ہے تو یہ لگا دو چار چوڑی لگا کے پھر اس کے ساتھ آپ نے پھر پانہ لگا کے پھر دوبارہ ٹیٹ کرنا ہے اس کو اس کو بھی ہم نے چیک کر لیا یہ اب ٹیٹ ہو گئی ہے تو اب ہماری ٹریننگ جو ہے اس کی کیبلیں وغیرہ ایلنگ کرنی ہے اس کو گاڑی کو نیچے کرتے ہیں اس کی کیبلیں وغیرہ ایلنگ کرتے ہیں باقی تمام نٹ وولف چیک کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ٹیٹنگ کا پرسیجر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے پرائیڈر کا آپ اس کی یہ والی گریپ پھول کے ایلنگ کرنی ہے یہ کیبلیں وغیرہ ایلنگ کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو ویڈیو کے لیے لگی ہو جائے گی یہ باقی طرح مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو دکھانے والے تو مجھے امید ہے آپ اس طرح اچھی ٹویننگ کر سکیں گے میری ٹویننگ کی ویڈیو دیکھ کر تو گھر میں بھی آپ اپنی متسیکل کی اس طرح کی ٹویننگ کر سکتے ہیں کام آپ نے دیکھ لیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل ہونڈا شاپ ایفٹی کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ٹاپک پہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ